آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے عراقی پولیس کے تین رکنی وفت کی سینٹر پولیس آفیس میں ملاقات عراقی وفت نے پنجاب پولیس کے تربیجیتی نساب اور پولیس یونی فارم کی تیاری بارے آگاہی لی ہنجلوال پولیس لاہور نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں ادنان عرف دانی اور خورم شامل ہیں اور گوجر خان پولیس کی فوری کاروائی والدہ پر تشدد کرنے والا ناخلف بیٹا گرفتار اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ بہہم عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے عراقی پولیس کے تین رکنی وفت کی سینٹل پولیس آفیس میں ملاقات عراقی وفت نے پنجاب پولیس کے تربیتی نساب اور پولیس یونی فارم کی تیاری بارے آگاہی لی آئی ڈی پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کو عراقی وفت کے ساتھ پنجاب پولیس کے ٹریننگ موڈیولز شیئر کرنے کی ہدایت کی آئی ڈی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ عراقی پولیس کے آفیسرز کی تربیت کے لیے پنجاب پولیس ہر ممکن تعاون کرے گی باہمی تعاون بڑھانے اور مفید تجاویز کے تباتلوں سے تربیتی نظام کو مزید بہتر بنایا جائے گا آئی ڈی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ صوبے میں آنے والے غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کا سپیشل پروٹیکشن یونٹ شبہ روز مصروف عمل ہے عراقی وفت کے سربراہ عبدالخالق بدری نے ٹریننگ اور یونی فارم کے حوالے سے تعاون پر آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا ملاقات کے اختتام پر آئی جی پنجاب نے راقی وفت کے سربراہ کو پنجاب پولیس کا یادگانی سوینئر بھی دیا لیفٹیننٹ جنرل انسپیکٹر عبدالخالق بدری کی قیادت میں آئے وفت میں میجر محمد رحیم اور میجر زیدون یاسین حادی شامل تھے ہنجروال پولیس لاہور نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ چھے موٹر سائیکلیں دو رکشے اور بارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت ہوا ہے ایسے چوہنجروال اشفاق خان کے مطابق ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈالفن سکارڈ لاہور کا اشتہاریوں عدالتی مفروران آدھی ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے گزشتہ ہفتے ڈالفن سکارڈ نے اٹھتر اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب پانسو چھہتر ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان کو سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران پولیس ایپ کی مدد سے گرفتار کیا گیا ڈالفن سکارڈ نے مختلف زیرے سمات مقدمات میں سرسٹ عدالتی مفروران کو گرفتار کیا دوسری جانب چار سو تیرہ آدھی ملزمان اٹھانہ سٹریٹ کیمنلز کو بھی حراست میں لیا گیا ایس پی ڈالفن توقیر نعیم کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکارڈ کو کرائم کے خاتمے کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی تھانہ ویمن پولیس فیصلہ بات نے پنتالیس سالہ خاتون کو ڈھونڈ کر ورسہ سے ملوا دیا پنتالیس سالہ خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور وہ گھر سے لا پتہ ہو گئی تھی تھانہ ویمن نے چند ہی گھنٹوں میں خاتون کے ورسہ کو تلاش کر لیا ایسے چھو تھانہ ویمن پولیس مدیہا نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے گوجر خان پولیس راولپنڈی نے والدہ پر تشدد کرنے والا ناخلف بیٹا گرفتار کر لیا ملزم کی والدہ نے تھانہ گوجر خان میں درخواست دی کہ میرے بیٹے نے مجھ پر تشدد کیا ہے اور گھر سے نکال دیا ہے گوجر خان پولیس نے والدین تحفظ آڈیننس کے تحت فوری مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ایس پی صدر راولپنڈی بلال محمود سلہری کا کہنا ہے کہ ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے والدین جیسی عظیم ہستیوں پر تشدد ناقابل تصور اور افسوسناک بات ہے جاتلی پولیس راولپنڈی نے دوہر قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا ہے اشتہاری مجرم جابر حسین نے رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے خاتون اور راہ گیر بچے کو قتل جبکہ ایک شخص کو زخمی کر دیا تھا واقعے کے بعد مجرم گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا تھا ایس پی صدر بلال محمود سلحری کے مطابق اشتہاری مجرم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیچز موسیقی